دوستو پچھلے سیسن میں ہم نے سیکھا کہ کس طریقے سے ہم جو MS Word کے different components ہیں ان کو arrange کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ file کو open کیسے کرتے ہیں file کو close کیسے کرتے ہیں save کیسے کرتے ہیں paste setup کیسے کرتے ہیں print preview کیسے نکالتے ہیں اور آخری میں ہمیں print نکالنا ہے تو کیسے کرتے ہیں تو جیسے ہم کو معلوم ہے کہ ہم اگر کوئی بھی word میں کچھ بھی document بناتے ہیں جیسے letter بنایا ہم نے یا کوئی report بنائی اب اس کو print نکالنے کے پہلے ہمیں paste set کرنا ہوتا ہے ٹھیک تو یہ سارے چیئے بھی ہم سیکھیں گے سب سے پہلے ہم یہ task page جو ہے اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اور ہم یہ سیکھتے ہیں ہب سے پہلے کہ اگر ہم نے کوئی file بنائی ہے اس کو save کیسے کرتے ہیں ٹھیک تو سپوز میں نے یہاں پہ ہمارے institute کا نام لکھا Cyberdery Solutions اب اس file کو save کرنے کے لیے میں file پہ جاؤں گا اب دیکھیں یہاں پہ options ہیں جو وہ سارے نہیں آ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کے لیے ہم یہاں پہ اس پہ click کریں گے تو یہ پورا menu open ہو جائے گا اور یہاں پہ save پہ click کریں گے دوستو دہا رکھئے گا یہاں پہ control plus s لکھا ہوا ہے تو مطلب آپ keyboard سے چاہیں تو control plus s پریس کرو گے اگر تو یہ file save ہو جائے گی جیسے ہی ہم یہ file save کرتے ہیں تو آپ دیکھو گے الگ سے ایک یہ window کھل رہی ہے یہ جو window ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں save dialogue box اس save dialogue box میں ہم file کہیں بھی save کر سکتے ہیں تو for example میں ابھی کیا کرتا ہوں desktop پہ ہی میں file کو save کر دیتا ہوں آپ چاہیں تو آپ کے system میں کہیں پہ بھی کہ جتنے بھی drive آپ کے پاس ہیں یا کسی بھی location میں آپ اس file کو save کر سکتے ہیں اب file کو جہاں ہم save کرتے ہیں تو ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا کہ file کے نام میں دو چیزیں important ہیں پہلا تو جو file کا نام ہے وہ plus dot doc مطلب file کا نام dot extension name تو جیسا ہمیں معلوم ہے کہ ms word میں extension dot doc ہوتا ہے تو یہاں پہ میں file کا نام کر رکھتا ہوں sabedary solutions dot doc پھر میں save پہ کلک کروں گا آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ file کا نام اوپر لکھا آتا ہے تو جیسا یہاں پہ کیا لکھا رہا ہے sabedary solutions dot doc ایک بات اور میں بتانا چاہوں گا کہ جیسے میں ابھی windows 8 use کر رہا ہوں تو windows 8 میں جو title ہوتا ہے وہ center میں آتا ہے یہاں پہ title bar میں اور ویسے windows xp windows 7 میں جو title bar ہے وہ program menu کے جو تو اس طریقے سے file ہماری save ہو گئی اب اگر میں file کو close کرنا چاہتا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور file پہ کام کریں تو file پہ گیا میں نے arrow پہ کلک کیا اور یہاں سے close تو یہ ہماری file close ہو گئی اب next step next function جو میں سیکھنا ہے وہ بھی file menu میں ہی ہے اگر ہمیں file کو open کرنا ہے تو جو ہم نے file پہلے سے بنائی ہوئی ہے اس کو open کرنے کے لیے ہم open پہ کلک کریں گے یا control plus o جیسے آپ یہاں دیکھیں گے یہاں پہ ms word میں ہر menu کے سامنے اگر جہاں جہاں پر بھی آپ کو shortcut کی دیکھتی ہے وہ اس طریقے سے دیکھے گی یہاں پہ آپ وہ press کر سکتے ہو تو میں نے open پہ کلک کیا تو آپ دیکھو گے کہ desktop پہ ہم نے file save کی تھی تو میں واپس desktop پہ کلک کرتا ہوں وہ آپ یہاں سے بھی آ سکتے ہیں یا اس جگہ سے بھی desktop پہ یا جس جگہ پہ بھی اپنے file کو save کیا تھا اس location پہ 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 جائیں گے ابھی یہ جو file ہے ہماری آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہماری file کا icon وہ بہت سیم ہے اس کے جو ہمارا ms word ہے پروگرم اس کے تو اس سے ہم پہچان بھی سکتے ہیں کہ ہماری کونسی file ہے dialog box ٹھیک اب میں open پہ کلک کیا تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری file پھر سے open ہو گئی ٹھیک تو ابھی تک ہم نے سیکھا کہ file کو open کیسے کرتے ہیں save کیسے کرتے ہیں close کیسے کرتے ہیں اب جیسے ماللی جی close ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں باجوں میں button ہے close window کا ٹھیک اگر file نئی بنانی ہے تو ہم یہاں پہ ctrl n یا new new پہ click کیا میں نے تو task pane میں ہمارے پاس document ms word میں بنا سکتے ہیں ان کی list آ رہی ہے بٹ فلال ہم یہاں سے کیا چوز کرنا ہے blank document ہم نے open کر دیا اس طرح سے file نہیں بنا سکتے ہم پھر سے اپنی file ہوں کہ اگر میں اس file کا print out نکالنا چاہتا ہوں تو print out نکالنے کے پہلے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس file کو ہم جو page ہے اس کا set کر دیں تو page کو set کرنے کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو page میں جیسے آپ دیکھ رہو جو margin یہا ساری چیزیں ہم کہاں سے set کریں file میں جائیں پیج setup پہ جائیں گے یہ page setup کا ڈیالو box ہوئی گیا اب یہاں پہ بہت سارے options ہیں بٹ ہم کو کس پہ کام کرنا ہے سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں پہ Margin تو Margin میں 6 options ہے پہلا option ہے ہم top میں bottom left میں اور right میں کتنا space چھوڑنا ہے مطبع کہاں سے type کرنا start کریں گے تو آپ دیکھو گے کہ margin میں 1 inch کی جگہ ہے یہ 1 25 inch یہ آپ اپنے ساب سے set کر سکتے ہو تو ہم چاہتے ہے left میں 0.75 ٹھیک رہے گا اور right میں 0.75 کر دیتے ہیں top میں ہم 1 inch رہنے دیتے ہیں نیچے 5 0.5 کر دیتے ہیں اس کے بعد جو next option ہے gutter یا gutter بھی بولتے ہیں کئی لوگ اس کو تو یہاں پھر ہم کیا set کرتے ہیں سپوز ہم جو pages ہیں وہ print out نکالنے کے بعد ہم spiral binding کرنا چاہتے ہیں spiral banding کرانے کے لیے ہم چاہیں کہ تھوڑی سی اور جگہ چھوٹ جائے تو ہم یہاں سی set کر سکتے ہیں کرنے کے لیے چاہیں تو یہ arrow button ہے down arrow ان کا بھی click کریں گے تو یہ آپ دیکھو ہم چاہتے کہ اوپر سے spiral binding کرانی ہے یا left side سے وہ ہم choose کر سکتے ہیں next جو important ہے page setup میں وہ orientation 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 مطلب ہوتا ہے کہ page ہمیں print out نکالنا وہ کیسے میں نکالنا ہے مطلب length wise یا width wise تو ہم landscape کر سکتے ہیں آپ دیکھو کے preview میں دیکھ تو right side میں ہو جائے گی تو اس طرح سے margin ہے وہ change کر نا چاہتے ہیں تو وہ ہم یہاں select کر سکتے ہیں پر by default ہم normal ہی select کریں اس کے بعد جو next چیز ہوتی ہے page width and height تو اس کے لئے ہم paper پر click کریں اور اب by default letter select ہے پر ہمیں چاہیے جیسے جو market میں جو page ہوتے ہیں جن میں ہم photo copy نکلواتے ہیں یا جو print out نکلواتے ہیں ان کی size ہوتی ہے ہمیشہ A4 اکثر ہم A4 use کرتے ہیں تو یہاں A4 size choose کریں آپ دیکھیں گے کہ یہاں بہت ساری list ہے آپ ان میں سے کچھ بھی page مارجن چینج ہو گیا نیچے کا مارجن ہم نے 0.5 کیا تھا اس پیج کا چاہتے ہیں preview دیکھنا کی اگر ہم اس کا print نکال لیں گے as it is اب جیسے بنایا ہم نے تو کیسا نکلے گا تو اس کے لئے ہم کرتے ہیں فائل پہ جاتے ہیں اور print preview پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک جیسے print preview کلک کریں گے آپ دیکھو گے کہ ہمارا page ہے ایسے hole دکھ رہا ہے complete page آپ دیکھ سکتے ہو ایک screen پر اور ہم یہاں سے ایسا ہی print نکلے گا اور ہم چاہیں تو پیج کو preview ہوں گر ہم بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ close پر کلک کر دو گے ٹھیک ہے اس کے copy چاہیے اس کی اور کتنے page نکالنا ہے تو اب اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے پیج کتنی copy نکالنا چاہیے اور اوکے پر کلک کر دیتے ہیں آنگے سیسن میں اس کے بعد دیکھیں گے رکھیں امیون سیسن کر نگیل آنگے کھر سیسن ریا سیسن ٹھیک ہم Philadelphia سیسا یка